نمسکار میں رویش کمار پرائیم ٹائم کے انگینت اپیسوڈ میں آپ درشکوں کے بیچ میڈیا کے پردے کے پیچھے کے کھیل کو اجاگر کرتا رہا ہوں ایک درشک کے لیے پردہ ہٹا کر دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ خبریں کیسے بنتی ہیں اور کسی مدے کو کیسے خبروں کی شکل دی جاتی ہے تاکہ آپ کو لگے کہ خبر ہے تو اس کا کوریج ہو رہا ہے لیکن یہ کھیل اتنا گہرا ہے کہ کب کھیل اور پردہ بدل جاتا ہے سمجھنا مشکل ہے اس لیے خبر کو دیکھتے اور پڑھتے سمجھ ہر دن نئے سیرے سے ابھیاز کرنا پڑتا ہے بہت سے درشکوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کچھ معاملوں کو بے وجہ کور کیا جا رہا ہے بھارت میں دو طرح کا گودی میڈیا ہے ایک گودی میڈیا ہے اور دوسرا اردھ گودی میڈیا ہے دونوں ہی کسی گھٹنا کو اس طرح سے کور کرتے ہیں جیسے خبر ہے یہ بات پوری طرح سے غلط بھی نہیں ہوتی کیونکہ ویوستہ اور وچار دھارہ دونوں اس طرح سے انتظام کر دیتے ہیں کہ خبر کے خبر ہونے میں کوئی سندے نہیں رہ جاتا ہر طرح سے لگے گا کہ یہی پترکاریتہ ہے اور یہی خبر ہے خبروں کو سیٹ اپ کرنے میں سجانے میں اور وہاں سے لے کر انہیں ویدتہ پردان کرنے کا کام کیسے کیا جاتا ہے لیجٹمائیز کیسے کیا جاتا ہے اسے سمجھنے کا آج پریاس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ عدالت، اپیل، وکیل، دلیل، تاریخ اور جانچ ان سب کے ذریعے مدے کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں لگتار انٹرویو چلتا رہے ڈیبیٹ میں کوئی آتا رہے اس کے لیے لوگ بلا لیے جاتے ہیں کوئی یاچکہ کرتا بن جاتا ہے کوئی اتحاسکار بن جاتا ہے کوئی پروکتہ بن جاتا ہے ماملے میں دو پکش بنا دیے جاتے ہیں اور میڈیا کی ہیڈ لائن میں پرشن واشک چنھ لگا دیا جاتا ہے درشکوں کو لگے گا کہ میڈیا سندے اور سوال کو لے کر بہنس کر رہا ہے لیکن سندے کی آڑ میں بہنس میں دعوے داری اس طرح سے ہوتی جائے گی کہ وقتہ کا سچ ہی سچ بنتا چلا جائے گا وقتہ کے سچ کو سچ بنانے کے لیے اینکر بھی دہارتے ہوئے ایک پارٹی بن جاتا ہے آستھا کے نام پر بیعاپک سماک جمع ہو جاتا ہے جھڑ جاتا ہے جس کے سامنے غلط کو غلط کہنا مشکل ہو جاتا ہے بہنس کرنے والا میڈیا اپنی طرح سے دعووں کی پڑتال کبھی نہیں کرے گا بلکہ دعووں کو ہی اتحاس بتاتا رہے گا پھر عدالت میں سنوائی کے دن اس کے کوریج کے لیے چینلوں کی طرف سے انیک ریپورٹر اتار دیے جاتے ہیں انٹرویو میں کیے جانے والے ہر طرح کے دعووں کو فلیش کیا جانے لگتا ہے اس طرح دونوں پکشوں کو دکھانے کے نام پر کئی ساری غلط باتیں صحیح کی جگہ لینے لگتی ہیں آپ کو لگے گا کہ میڈیا مدے کو کبر کر رہا ہے کوشش کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے پترکاریتہ کے نام پر فیک پترکاریتہ کھڑی کر دی گئی ہے جو فیک نیو سے آگے کی چیز ہے پترکاریتہ کا سمبند مدوں کے انویشن یعنی انویسٹیگیشن سے ہے جو ایسے معاملے میں کبھی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کی جگہ کبرج کے نام پر پترکار ہونے کا عبینہ کیا جاتا ہے اسے ایک اور ادھارن سے سمجھتے ہیں کئی بار ٹی وی کی ریپورٹنگ میں کسی غریب کی کہانی اس کے آنسوں کے ساتھ بھاوق بنا دیتی ہے لیکن اس میں غریبی کے مول کارنوں کا ذکر کبھی نہیں ہوتا جس کی جواب دے ہی ہونی چاہیے وہ سرکار اس ریپورٹ میں کبھی نہیں ہوتی اس کی نیتیاں نہیں ہوتی اس طرح سے جہاں آپ کی نظر ہونی چاہیے وہاں سے ہٹا کر روتے ہوئے غریب پر ٹکا دی جاتی ہے تاکہ اس کی غریبی نیتیوں کا نتیجہ نہ لگے اس کی اپنی ناکامی لگے ایسی ریپورٹ میں سرکار کی طرف سے کوئی وقتہ نظر نہیں آتا ہے کل ملا کر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خبروں کے نام پر آبھاسی خبریں ہوتی ہیں ورچول نیوز خبر نہیں ہوتی آپ کی آنکھوں کے سامنے خبروں کی سمنانتر دنیا بنا دی جاتی ہے جو خبر نہیں ہے خبر کی چھبی ہے جسے انگریزی میں میررر ایمیج کہتے ہیں آپ پیرلل یونیورس بھی کہہ سکتے ہیں سمنانتر دنیا ہندی میں میری یہ اکیلے کی پیڑا نہیں ہے بلکہ گودی میڈیا اور اردھ گودی میڈیا کے بھور میں فسے میرے جیسے دس پانچ اور لوگ بھی ہیں جو ہر دن اس پیشے کو گرت میں جاتا دیکھ ہتاش ہوتے رہتے ہیں ہر طرف کورٹ میں کسی مسجد کی دیوار یا اس کے نیچے مندر کے دعووں کی یاچکہ بحث اور اس کا کوریج ہے کورٹ کا کومنٹ ہے اگلی تاریخ ہے وکیل کا بیان ہے اور یہی سب ہیڈ لائن ہے اسی کورٹ میں انصاف کے دفن ہو جانے اور حاصل کرنے کے سنگھرش کے نہ جانے کتنی خبریں ہیں ان کے کوریج کے لیے پورے میڈیا میں دو ریپورٹر بھی نہیں ہیں ایک طرف کورٹ میں یاچکہوں کے سوکار کیے جانے کے بحانے کوریج کی آنڈھی چل رہی ہے تو دوسری طرف اسی طرح کے ماملے میں سرکار کورٹ کے آدیشوں کو سمیہ پر پورا نہیں کر پاتی ہے آج ہیٹ سپیچ ماملے میں سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ پچھلی سنوائی میں کیندر سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک چارٹ بنائے بتائے کہ کہاں کہاں اس طرح کے ماملے دائر ہوئے ہیں کنکن ماملوں میں کاروائی ہوئی ہے کیندر کوٹ میں چارٹ داخل نہیں کیا کوٹ نے کہا کہ ہم چارٹ چاہتے تھے تاکہ بار بار یا بھرم نہ پیدا ہو کاریالیا ریپورٹ کہتی ہے کہ چارٹ دائر نہیں کیا گیا ہے ان ماملوں میں سنوائی کے دوران عدالت کی ٹپڑیوں سے کئی بار اجاغر ہو چکا ہے کہ سرکار کاروائی کو لے کر کتنی تطپر ہے وہ تطپر ہے ہی نہیں اس طرح کی ڈھلائی کو لے کر کوئی کورج نہیں ہے اور ہے بھی تو کیول نام بھر کے لیے اس میں بھی عدالت کی ٹپڑی سے آگے جا کر سرکار کی جواب دہی کو لے کر سوال کم ہے اس طرح سے آج دن بھر دلی، مطورہ سے لے کر وارانسی تک کی عدالتوں کی کاریواہیوں کو لے کر اتنی خبریں آتی رہیں کہ ان کے علاوہ دوسری خبریں ہیں بھی یا نہیں ہیں پتہ لگانا مشکل ہو رہا تھا آپ ان سے ہٹ کر الگ کرنا بھی چاہیں تو کنواں کھوڑنے جیسا شرم کرنا ہوگا الگ سے کرنے اور دکھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا بھی نہیں ہے امید ہے آپ سمجھنے کا پریاس کریں گے میکم ایکس کا ایک بیان ہے کہ پوری دھرتی پر میڈیا سے شکتی شالی کوئی تنتر نہیں ہے میڈیا اپنی اس اکوت شکتی سے کسی بے قصور کو دوشی ثابت کر دے اور دوشی کو بے قصور بنا دے اس کی اس شکتی کا کارن یہ ہے کہ میڈیا جنتا کے دل و دماغ کو کنٹرول کرتا ہے میلکم ایکس افریقی امریکی ملکیں مسلمان تھے اور مانواد اکار کارکر تھا آج میلکم ایکس کا جن دن ہے ان کا جن انیس سو پچیس میں ہوا تھا بھارت میں ایسی خبروں اور یاچکاؤں کی بھرمار ہو گئی ہے کہ یہاں مندر ہے یہاں مورتی ہے ان کے کرداروں کے بیانوں سے چینلوں اور اخباروں کے پنوں کو بھر دیا گیا ہے ویوستہ کے حساب سے گودی میڈیا اور اردھ گودی میڈیا کے ذریعے راجنیتک آندولن چلایا جا رہا ہے راجنیتک دل کے کارکرتا گھر بیٹھے کیول وارٹسپ فورورڈ کر رہے ہیں باقی کا سارا کام آدھکارک میڈیا کے سموہ داتا کر رہے ہیں ایک طرح سے ایسے مدوں کے بہانے سموہ داتا اور اینکر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی پروکسی کارکرتا بن گئے ہیں پروکسی کا مطلب جیسے ہیرو فائٹ نہیں کرتا اس کی جگہ کوئی اور فائٹر آ جاتا ہے جیسے داروگا کے انتحان میں پرکشارتھی کی جگہ کوئی اور پرکشا دینے آ جاتا ہے مہنگائی سے پیڑیت سماج مہنگائی سے پیڑیت ہے یا مسجد میں مندر ملنے کے قصوں میں ڈوبا جشن منا رہا ہے یہ کیا دکت کیوں ہو رہی آپ کو کیا پہلے دکت نہیں تھی پہلے سر اس کا سی این جی کا ریٹ کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا پہلے بچ جاتا تھا بچ نہیں پاتتا ہے خرچے زیادہ ہو گئے ایک مطلب ہے اے سی چلانا پڑتا ہے بغیر اے سی کے کسٹومر مانتا نہیں ہے اور ہمیں بھی اچھا ہنے لگتا ہے بغیر اے سی کے چلائیں اچھا گرمی کا دن ہے تو اس لئے کوش بھی نہیں بچ پاتا بہت دکت زیادہ ہو گئے تو آپ ایک چیز بتائیے پہلے آپ کتنا کما لیتے تھے اب آپ کتنا کما رہے ہیں پہلے سر مطلب ہے اپنا اے 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 بھی نکل جاتا تھا تھوڑا بہت گھر کا خرچہ بھی چل جاتا تھا لیکن اب تو اے 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 بھی دکت ہو رہی ہے گھر کا خرچہ کیسے چلا رہے ہیں گھر کا خرچہ سر اے ایسے وہ میری سے لئے کام تو چلا رہاں پڑتا سر سر کٹ جا لے کے چلا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی جیسے یہ روک دی تو گھر کا چلا رہے ہیں اچھا مطلب گھر کا چلا رہے ہیں یہ میں آپ نے روک دی ہے ہاں سر کیا کرے ہیں نکل نہیں پاتی تو روک نہیں پڑتی ہے تو کیا پھر یہ میں رکنے کے بعد اس کا کوئی لیٹ fee سب دینا پڑتا ہے آپ کو سر بلکل چارج لگتا ہے اگر ٹیمپ نہیں بڑھیں گے تو بینک تھوڑی چھوڑیں گے میں وہ تو لاش ملیں گے تو مہنگائی کا بھی اثر آپ کی اوپر ہے یہ تو ایک سی این جی کے بات ہم کر رہے ہیں جو دور پہ چیز تھی آج وہ پانچ سر پہ گی ہو رہی ہے اتنا ہو گیا سبجی سبجی کی دام تو بڑے ہوئے ہیں تو کیا سبجی سبجی آپ لوگ کھاتے ہیں یا نہیں پھر سر کھانا تو پڑتا ہے بغیر کھائی تو کتنے دن چلیں گے کسی بھی سبجی کو لے لو تیس چاہیس پچاس روپے پاؤ آدھا کلو ایسے ملتا ہے اچھا آدھا کلو ایسے ملتا ہے کتنے بچے ہیں آپ کی سر میرے دو بچے دونوں پڑھائی کر رہے ہیں بچے کا پہلے پرائیویٹ میں تھا تو آپ نے سرکارے میں کیوں کیا سر اس کی فیشن دے پاتے کیا اگر اتنا مہنگا ہو رہا ہے کچھ بستا ہے نہیں راج کمار جیسے کروڑوں لوگ ہوں گے جو مہنگائی کی مار سے پیڑی تھوں گے لیکن اس کے بعد بھی اخباروں میں مہنگائی کی ایک خبر چھپتی ہے اس دن چھپتی ہے جس دن کوئی سرکاری ڈیٹا آتا ہے اس خبر کے آگے پیچھے مہنگائی کے اثر سے جڑی باقی خبریں نہیں چھپتی ہیں ایسا ہی زیادہ تر چینلوں میں ہوتا ہے لیکن مندر کو لے کر آپ اخباروں اور چینلوں کو دیکھئے اسی ایک مدے سے ساری جگہیں بھر دی گئی ہیں آج رسوئی گیس تھوڑی اور مہنگی ہو گئی ان دنوں آپ کی کریش شکتی کی اگنی پرکشا چل رہی ہے اور آپ ہر بار مہنگائی کا سامنا بہادری سے کر رہے ہیں اس لیے اس خبر کو یہی چھوڑ دیتے ہیں اور 36 گھر سے آئی اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں انوراق دواری بتا رہے ہیں کہ کورونا کال کے بعد ریلوے بورڈ نے ٹرینوں کا نیا ٹائم ٹیبل جاری کیا جس میں 36 گھر سے گزرنے والی دو درجن سے زیادہ ٹرینوں کے سٹاپیج ختم کر دیے گئے جس کا دش پربھاو لوگوں کے جیون پر دکھائی دینے لگا ہے کہیں چھاتروں کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے تو لوگوں کا جیون یاپن کا سادھن ختم ہو گیا ہے امید یادف بلاسپور میں بی اے سیکنڈ یر کے چھاتر تھے اپنے گھر بلگہنا روڈ سے روز بلاسپور میں اپنے کالج جاتے تھے تین سو روپے میں مہینے کا پاز بن جاتا تھا اب کالج جانے کے لیے بس سے ہر دن خرچہ آتا ہے دو سو روپے امید نے پڑھائی چھوڑ دی ہے مزدوری کر رہے ہیں بلگہنا میں امید جیسے کئی چھاتر ہیں کئی ہیمن بھائی جیسے ہیمن ٹرین میں پھل بیچتی تھیں اب ٹرین رکھتی نہیں روزی ختم ہو گئی بلہا کے نانک ریلوانی دھان اور دالمل چلاتے ہیں تیس لوگوں کا سٹاف تھا ٹرین بند ہے کاروبار مندہ سو پندر لوگوں سے کام چلا رہے ہیں کیونکہ شرمکوں کو کار کھانے تک لانے کا خرچ بھی نہیں نکل رہا تو لیبر بولتے ہیں ہم کو گاڑی بھیجو ٹرین بھیجو ایک گاڑی بھیجتے ہیں تو ہم کو دو ہجار روپے لگتا ہے جس میں چار لیبر آتے ہیں جبکہ وہ دس روپے پرتی دن ان کو لگتا تھا تو اب وہ کام تین سو میں ہو جاتا تھا ابھی دو ہجار میں ہوتا ہے ہم نے کیا کیا بھئی لیبر کو کون روز لائے گا پہنچائے گا آرثک منت زیادہ مار پڑھ رہی ہم نے لیبر آدھے کر دی چھتیز گڑ میں ٹرین سٹاپیج بند ہونے کا ویروت چرو ہو گیا ہے ریلوے زون سنگھرش سمیتی کا کہنا ہے کہ پورے دیش سے چھہ ہزار آٹسو سٹاپیج ختم ہوئے جس میں چھتیز گڑ کے دو سٹاپیج ہیں ہمارے دوارے ریلوے کو اندولن کیا گیا ریلوے پرساہشن نے ہمارے اوپر بل پریوک کیا اور جس میں کم سے کم تین ہزار ویکتیوں کی اپسیتی تھی پرنتو آنے کے لیے سادھن نہیں ہے آم آدمی نہیں آ پا رہا ہے بیمار ویکتی نہیں پہنچ پا رہا ہے لیور نہیں پہنچ پا رہا ہے دودھ سبجی پھل سب کچھ چوپٹ ہو گیا ہے اسططی اتنی خراب ہے کہ پڑھنے کے لیے ودیارتی نہیں آ پا رہے ہیں ادھر ریلوے کا صاف کہنا ہے ٹکٹوں کی بکری نہیں تو ٹرین نہیں کوئلے کے لیے گاڑی رد کرنے کو بھی وہ جائز ٹھہرہ رہے ہیں مجبور ہو گئے ہیں رائپور سے زلفکار علی ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے بیروزگاری سے سمبندھت ایک پوزیٹیو نیوز ہے آسٹریلیا بھی اسی گلوپ کا حصہ ہے جو ان دنوں گلوپل سنکڑ سے جوج رہا ہے لیکن وہاں بیروزگاری پچاس سال میں سب سے کم ہو گئی ہے آسٹریلیا کے کئی اخباروں میں یہ خبر چپی ہے کہ بیروزگاری کی درمیں احتیحاصی گراؤٹ آئی ہے آسٹریلیا کے بیرو آف اسٹیسٹکس کے انوسار پچھلے مہینے بیروزگاری کی در تین دشملہ نو پرتیشت ہو گئی 1974 میں بیروزگاری کی در دو دشملہ ساتھ چار پرتیشت تھی اس کے بعد تین دشملہ نو پرتیشت کا نمبر آتا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے مہینے پکی نوکری کی سنکھیا بڑھی ہے اور کچھی نوکری کی سنکھیا میں بھاری گراؤٹ آئی ہے یہ بڑا بدلاؤ آیا ہے بھارت میں اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کے یواؤں کو اس سے بہت زیادہ مطلب نہیں ہے اگر آپ وارٹسپ انیورسٹی میں لوگوں کی سکریتہ کو دیکھیں تو بھارت میں کوئی بیروزگار نہیں ملے گا یہ مزاک ہے لیکن کیبل مزاک نہیں ہندی پردیشوں میں کشمیر کو لے کر جس طرح کی دھارنائیں ہیں اسے دور کرنے کا پریاز کسی بھی ویپکشی دل نے کبھی نہیں کیا ایسا کرنے کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی پڑھنا پڑتا کشمیر کے سوالوں کو سمجھنا پڑتا اور ہندی پردیشوں کے من میں جو سوال ہیں اسے بھی سمجھنا پڑتا اور جواب دینا پڑتا تب ہی جا کر آپ لوگوں سے سمباد کر پاتے کیا آپ کسی ایک ویپکشی نیتا کو جانتے ہیں حال فلحال پچھلے سات آٹھ برشوں میں جو کشمیر کو لے کر ہندی پردیشوں کی جنتا کے سوالوں کا جواب دے سکے ان سے بات کر سکے کیا آپ نے کبھی ہندی پردیش کے ویپکشی دلوں کے نیتاؤں کو کشمیر پر وستار سے بولتے سنا ہے لوگوں کے من میں جو بھرم بٹھایا گیا ہے اس پر بولتے سنا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہندی پردیشوں میں کشمیر کو لے کر ایک طرفہ اور منمانہ کسطہ پھیل گیا ہے نظیر مسودی کی یہ ریپورٹ اس کشمیر سے پریچے کراتی ہے جو ایک سا راحل بھٹ عمر رہے کا نعرہ لگاتی ہے اور ریاج احمد عمر رہے کابھی راہل بھٹی راہل تیرے خون سے انقلاب آئے گا بڑگام زیلے میں ایک مجسٹریٹ کاریالے کے اندر راہل بھٹ کی ہتیا کے بعد سے کشمیری پنڈت پردرشن کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو کشمیر گھاٹی کے باہر سرکشت اسثانوں پر ٹرانسفر کیا جائے اور وہیں بسایا جائے چھتیس سال کے راہل بھٹ تحصیل کاریالے میں کلرک تھے آتنکوادیوں نے کام کرنے کی میج پر ہی راہل کو گولی مار دی جس سے گھاٹی میں رہنے والے چار ہزار سے ادھیک کشمیری پنڈت سب میں ہیں یہ وہ کشمیری پنڈت ہیں جو پرواسی پنڈتوں کے لیے پردھان منطری وشیش روزگار پیکج کے حصے کے روپ میں گھاٹی لوٹ کر آئے ہیں راہل بھٹ کی ہتیا کے بعد کشمیری پنڈت اب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں جب ایک کشمیری پنڈت مجسٹریٹ کاریالے کے اندر سرکشت نہیں ہے تو وہ گھاٹی میں کہاں سرکشت رہ پائے گا ٹویلز کو ہمارے بھائی راہل بٹچے کی کلنگ کر دی گئی تھی جو ایک ٹارگٹ کلنگ تھی اور وہ بھی تحسیل آفیس میں جو آفیس تھوڑا سا سیکیور مانا جاتا ہے جہاں ایس ٹیم بھی بیٹھتے ہیں مہاں گارڈز بھی ہوں گے تو جب ایک سیف اور سیکیور آفیس میں کسی کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی پولیس اور پرشاسن ویروت کر رہے کشمیری پنڈیتوں کو یہ سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آتنکوادیوں سے نہ ڈریں اور گھاٹی نہ چھوڑیں کیونکہ پاکستان اور آتنکوادی ٹھیک یہی حاصل کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے آئی جی پی ویجائے کمار پنڈیتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگلے ایک سال کے اندر آتنکواد سمعپت ہو جائے گا اور وہ ہتھیار پرشکشن اور کشمیری پنڈیتوں کو ہتھیار دینے کیلئے بھی تیار ہیں آئی جی پی نے آتنکوادی حملوں کا سامنا کرنے والے اسٹھانیے مسلمانوں کا بھی ادھانڈ دیا اور کہا کہ جان کی مت سوچیے دیش کی سوچیے کرنے کے بات نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنے دیش کرتا ہوں چاہتا ہے دیش کو نیچے نہیں دھکانا ہے آپ لوگ سمجھئے کہ آپ کی اپنے دھر کا مات دیکھتی ہے اپنے دیش کے لئے سوچیے آپ دھر جائیں گے تو پاکستان تو وہ ہی چاہتا ہے آتنکوادی وہ ہی چاہتا ہے کہ ایسا محل کریں اس کو دھکانا ہے اور دھوک رہا ہے جب دیپر خوشنے لگتا ہے تو بہت تیدی میں چلتا ہے یہ آتنک بات کے ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں کہ ایک سار کا انتر میں ساتھ ہو جائے گا اپنے دیش کے لئے گاپورا میں یہاں ہوں نہیں جا ہوں دیکھیں ایسا بات نہیں ہے اتنا ہوتنا رکھیں اتنا اس کا دم نہیں کتنا اتنا کر دے گا مجھے تکریف ہے ہمارے بھائی کو کوئی ہے کوئی تھی کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا دیکھیں لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ لازٹ ایر کرال میں ہمارے ایک پولیس والے پھایا ساپ تھے ان کو مار دیا اس کی وائپ کو مار دیا اس کی بیٹی کو مار دیا اور دو سال کے بچہ کو کیک کر کے پھٹ دیا اس وکیل جیس والے تو ہم نے وہیں پروبیس کیا تھے ماریں گے دو دن دن اندر میں اس کو انترائج کی پاکستانی کو جیس والے کو ابھی آپ کے دیکھیں بڑھگاں میں ایک اسپیو کو مار دیا اس کو بھائی کو مار دیا کرنا نہیں ہے اگر یہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے کہ آتنکوادیوں کے نشانے پر مسلم کشمیری بھی ہیں لیکن کشمیری پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ دونوں مدوں کو ملانا ٹھیک نہیں سرکار کشمیری پنڈیتوں کو آتنکواد سے لڑنے کے نام پر بلی کا بکرا نہ بنائے یہی کشمیری پنڈیتوں کا نارہ بھی ہے کشمیری پنڈیتوں